بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد قاسم ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حاتم النبیجیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان پر نبوت کا سلسلہ ہتم ہو جاتا ہے اب میں اپنے پر میں کچھ بتانا چاہوں کہ مجھے یہ جو خواب ہیں یہ سترہ سال کی عمر سے آ رہے ہیں اور میں نے یہ کبھی کسی سے یہ خواب شیئر نہیں کیے تھے لیکن دو دار چودہ میں مجھے خواب میں حکم ہوا کہ میں اپنے خواب لوگوں سے بیان کروں اور دو دار پندرہ سے میں نے اپنے ان خوابوں کو لوگوں سے بیان کرنا شروع کی ہے تو ان خوابوں میں جو ہے یہ اسلام کی سربلندی مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام کیسے واپس حاصل کر سکتے ہیں اور پاکستان کی حشحالی سے متعلق ہیں اور اس میں جو مین میسیج ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو شیر کر اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو اب میں یہاں پہ یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ تقریباً نو سال ہو گئے ہیں خواب شیر کرتے ہوئے میں نے کبھی کوئی بھرا دعویٰ نہیں کیا نہ کوئی میں نے کبھی کوئی بھری بات کی ہے اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی فیوچر میں بھی مستقبل میں بھی کوئی دعویٰ نہیں کروں گا اور کبھی کوئی بھری بات نہیں کروں گا اور میں صرف اپنے کولفال کا ذمہ دار ہوں اب کوئی میرے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہو اور میں نے پوری کوشش کیا کہ جس کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس چیز کو روکوں کہ میرے بارے میں کوئی بات نہ کرے اور میں یہ خواب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شنویدی کے لیے یہ شیر کر رہا ہوں اور اس میں میرا کوئی مقصد نہیں ہے اور دوزار چودہ میں مجھے حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حابوں میں حکم دیا کہ میں اپنے خواب جو ہیں وہ لوگوں سے بیان کروں اور یہ خواب جو ہیں وہ اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی خوشحالی سے متعلق ہے تو میں اب ایک پر پھر یہ کہتا ہوں کہ میں نے آج تک نہ کبھی کوئی دعویٰ کیا اور انشاءاللہ میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کروں گا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھندم کی آگ میں جلے اور جھنٹوں پر اللہ کی لانت ہو اور میں پھر یہ کہوں گا کہ میں نے کبھی کوئی دعویٰ نہ کیا نہ انشاءاللہ کبھی کوئی دعویٰ کروں گا جدا کلا خیر